ہمارے اللہ اس پر حضرت مولانا یقین الدین صاحب کی تقریر ہونی ہے اور پھر صدر جل صاحبی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الہاج عابد حسین صاحب دامت برکاتوں ان کی بھی تقریر ہونی ہے اور بیجویج میں آپ تو بھی سن جو گے نقیب ہندوستان مولانا نومان صادق صاحب کہ سفر کرنے والا کوئی ٹرین میں نہیں بلکہ وہ نومان صادق ہی تھا کہ کشنگنز تک نیک جو ہے نیہ بان کر کے آ رہے تھے تو آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ پہلے فیصلہ کیجئے آپ لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کی نیک ریکویسٹ کروں گا دھرم باڑی والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ پیچھے بہت سارے لوگ احباب دوست کھڑے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہے اور آپ کے پروسی لوگ بھی کچھ سوئے ہوئے ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ اس کے رسول کے نام پر یہ بار سب کھڑے ہو جائیے اور جرہاں آگے آگے کہ سب کھڑے ہو جائیے تو سب کھڑے ہو جائیے وہ لینڈا نہیں ہے وہ ہی بیٹھے رہے گا اس کے بعد سب کھڑے ہو جائیے اور جرہاں پروسی ہوگی اور جرہاں آگے آگے کھسر کر کے آئیے تاکہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے ماشاءاللہ دیکھئے گا کسی کے جرمہ ہاتھ میں چلا جائے چلیے مجھ سے پہلے ہی کام ٹکٹو والا کام ہمارے نمان صادق 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 کر رہے آئیے ناطق پاک اگر پڑتا ہوں تو بہت لمبا وقت لگ جائے گا آئیے جمعیت کے بارے آپ بہت خوش سن رہے تھے اور علماء اکرام سنا رہے تھے آئیے میں دیکھنا چاہتا کہ جمعیت کا ساتھ آپ لوگ کس انداز سے دیں گے میں یہاں سے ایک مطرہ دو تیری شیر افروض بھائی آپ سنیں نہیں ہے میں جمعیت کی حوابت سے پڑھتا ہوں ملکل نیا کلام اور ہمارے پرویز میڈیا والے بھائی جو ہے آپ پورے ہندوستان کو دکھائیں گے ہم لوگ درمباری والے لوگ جمعیت کا کتنا ساتھ دیں گے میں پڑھتا ہوں بھائی مائکوالی عفیدر تھرک بھائی میں بھوڑا تو ہو کیا ہوں بارہ بہے کے بعد ہی میرا نمبر آتا ہے بھوڑی آواز بڑھا دیجئے تھوڑا صحیح کر دیجئے آئیے میں پڑھتا ہوں اسلام اسلام کی پہچان ہے جمعیت علماء نمان صادق صاحب یہ پھوری دنیا دیکھ لیں یوٹیوب کے ذریعے کہ پرویز میڈیا والے دکھارے کے درمباری والے کتنا ساتھ دے سکتے ہیں جمعیت پر ہم لوگ دل جان فدا کر سکتے ہیں سب کوئی حال کو کھا کر بولیے انشاءاللہ انشاءاللہ صدر جلسہ مرنہ یقین و دن ساتھ جمعیت پر پڑھتا ہوں ملازہ فرمائے اسلام کی پہچان ہے جمعیت علماء جمعیت علماء ایمان کی ایمان کی یہ جان ہے جمعیت علماء اسلام کی پہچان ہے جمعیت علماء جمعیت علماء جمعیت علماء ایمان کی ایمان کی یہ جان ہے جمعیت علماء ایمان کی اسلام کی پہچان ہے جمعیت علماء جمعیت علماء ایمان یہ شہر ملازہ فرمائے صدر جلسہ حضرت حضرت عبید حسین صاحب آپ کی دعا چہتے ہوں آپ کی دعا لیتے ہوئے ہم اس کی حمایت میں نہ پوتا ہی کریں گے پیچھے تک یہ ہار اٹھا کر بولیئے میڈیا والا دکھا رہے ہیں سب سے رہو ہار اٹھا کر بولیئے انشاءاللہ جمعیت کی حمایت میں ہم لوگ پوتا ہی نہیں کریں گے شیر ملازہ فرمائے ملازہ فرمائے ماشاءاللہ بہنی ہو گئی ہے کھاتا کھل گیا ہے یہ شیر میں آپ مچن جائیں گے کہ شمشہ درہی لے کیا تھے گا ملیہ ہم اس کی حمایت میں نہ پوتا ہی کریں گے ہم اس کی حمایت میں نہ پوتا ہی کریں گے ملت کی ملت کی جمعیت علماء اس علام کی پہچان ہے جمعیت علماء جمعیت علماء یہ مائک والا اتنا بڑا کنجو سے کہتے سو روپیہ دیا ہے ہر جگہ تو سو روپیہ دیتا تھا لیکن اب یہ ڈاؤن ہوتے جا رہا ہے مائک کی بھی آواز کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ بھی مائک والا بھی ڈاؤن ہوتے جا رہا ہے اور آخری شیر ملازہ فرمائے جب بھی لگے گا نعرہ کوئی دینے کے خاتے ہاں دینے کے خاتے نمان صادق صاحب آپ کی شیر پر جمعیت پر نعرہ ضرور لگائیں گے آپ پھرے شیر لے دیئے میں پڑھتا ہوں شمشہ دراہی آپ لوگ کے حوالے کر رہا ہے ایک بار دو دیگے انشاءاللہ جب بھی لگے گا نعرہ کوئی دینے کے خاتے ہاں دینے کے خاتے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے نمان صادق صاحب اس کے لیے کائے نرہے تکمیل نرہے تکمیل سر زمینِ دھرم بھائی عیبہ ایک لرد جان نہیں ہے لباتا ہے جن کو کلامِ خطیب مگر لذت شعب سے بے نصیب بجی عشق کی آگ اندھیر ہے یہ مسلمہ نہیں راعت کا اندھیر ہے اتنی آہستے سے کئی سے کام کرتے ہیں حمیت پر آپ لوگ سبحان اللہ 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 سے دادو تحصیم دیئے لیکن جب نعرہ کی باری آئی تو آپ لوگ خاموش ہو گئے آئیے وقت بہت کم ہے ایک مطلع اور ایک شیر آپ کے حوالے کر کے میں اپنی جگہ لے لکتا ہوں سب کو دروش رہی پھڑ لیجی اللہم صلی اللہ سیدنا محمدی ویتر تیخی بے عددی کو لیمان میں لگ بو پکر امن حیتر عثمان بنے گا عثمان بنے گا بو پکر امن حیتر عثمان بنے گا عثمان بنے گا بو پکر امن حیتر عثمان بنے گا یہ بچہ میرا یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا قرآن بنے گا یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا قرآن بنے گا زمانے میں جدہ سب سے الگ پہچان رکھتے ہم شمشا درائی صاحب زمانے میں جدہ سب سے الگ پہچان رکھتے ہم نبیوں نے رکھا کاش و ایمان رکھتے ہم عدب سے چوم کی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب موبائل کے طرح اگر ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم اب تو بول دیجئے سبحان اللہ یہ شکیل ٹینٹ ہاؤس والے ہزار روپے میں نو سو روپے کم ہزار روپے انعام دیئے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ کے دینے کو قبول فرمائے ایک شیر پرتہ جتنے بھی جماعتی لوگ ہیں اور دیوان کو ماننے والے لوگ ہیں انشاءاللہ مچن جائیں گے شمشا درائی کیا پیغام دیا دارالعلوم دیوان کے بارے حضرت مولانا قاسم نانو پیر حمد اللہ رہے ہیں اور جماعت کے بارے مولانا یقین الدین صاحب دیکھیں آپ کو بھی سنوں گا بھی پرتہ ہوں ہیرو نہ ایک تر نہ کلک تر نہ مینے سے جائیں کلک تر نہ مینے سے جائیں پیشے میں پیشے تک لوگ بھولیں گے شمشا درائی کیا پیغام دیا ہیرو نہ ایک تر نہ کلک تر نہ مینے سے جائیں کلک تر نہ مینے سے جائیں ہیرو نہ ایک تر نہ کلک تر نہ مینے سے جائیں یہ قاسی موہی یاس کی پہچان بنے گا یہ قاسی موہی یاس کی پہچان بنے گا یہ پچان راہ حافظ قرآن بنے گا اور حضرات جیسا یہ حکم ہوا کے وقت بہت کم ہے لیکن مولانا تقریر کر کے چلے گئے کہ بھی اپنوں ہموں کو ہندوستان میں دیبن برائی کرنے کی ضرورت نہیں مل کر رہنے کی ضرورت ہے رہیں گے انشاءاللہ ایک میسے ایک عمل کا پیغام شمشاللہ ہی آپ کے نام کر رہا ہے ایک مطلع ایک شیر پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں ملازہ فرمائیں نوران صادق صاحب دین نبی کا رسطہ دکھانے آیا دین نبی کا رسطہ دکھانے آیا ایک جگہ آیا دین نبی کا رستہ دکھانے آیا ہو ایک میسے دیکھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں ایک شمشاد راہی کے طرف سے پیغام ہے لوگ کچھ مول بھی ہے کہ دیبندی بھرے لی اہلِ حدیث بول کر لڑا دیتے ہیں لیکن شمشاد راہی کا پیغام ہے لے کر کے جائیے مل کے رہو مل کے رہو درم بھاری والو مل کے رہو آپس میں بھائی بھائی مل کے رہو آپس میں بھائی بھائی ہو مل کے رہو آپس میں بھائی بھائی ہو میسے دیکھر میں پیچھے تک کے لوگ بھول پڑھیں گے کہ سمشاد راہی نے کیا پیغام دیا مل کے رہو مل کے رہو آپس میں مل کے رہو آپس میں بھائی بھائی ہو پیچھے تک کے بھولیں گے کیا دیا پنبریلی سب کو ملانے آیا آپ دیا پنبریلی سب کو ملانے آیا دین لبی کا رزتہ دکھانے آیا اور سنیں گے سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر رولے انسان کا کیا کرے سادھی کملا سا سنا دیں چلیے ون پرو تھیری میں بھی پھر یاد رات پڑھ گئے لیکن نہیں ابھی بات میں کیونکہ ان کا اور کچھ کام ہے میں ایک مطلع پڑھ کر میں اپنی جگل لے تو پھر انشاءاللہ آپ کو سناتے رہوں گا پاکستان مولا تو آپ لوگ بولیے کریں گے ہاتھ تا اعلان کو دیکھا خانی نمان صادیق صاحب ہمیں کو پوس رہتے لیں وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑتے ہم لہو جہاں پر بھی ہے بدن میں ایمان والا ہے مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے کہ لہو جہاں پر بھی ہے بدن میں ایمان والا ہے ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑتے ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑتے ہم بتاؤ بھروت کے در سے مکان چھوڑتے ہم تو آپ لوگ بولیے کریں گے حق کا حق اعلان پیچھے تک بولی رہا کیا جو ہو گا ادھر والا محلہ تو پورا ہی سو گیا سب کوئی بھاگے والے پیچھے والے بھائے والے بھائے والے ملکہ بولیے جو ہو گا کریں گے حق کا حق اعلان جو ہو گا دیتا جائے گا بنیں گے بنیں گے بھائی کرو اسمان جو ہو گا دیتا جائے گا بنیں گے بھائی کرو اسمان جو ہو گا دیتا جائے گا عمران پترکار وہی بھی ہے کیا دس سے کام چلے گا کم سے کم بیس دے دیتے تب پرچی دیتے اور میں جو پڑتا پاکستان والا شیر لے کر کے جائیے کہ ہم لوگ بھوٹان نیپال پاکستان نہیں جائیں گے بلکہ اسی ہندوستان میں رہیں گے ہاتھ اٹھا کر بولیں مشاہ اللہ شیر دیکھئے گا اور ہندوستان کے نام پر نعرہ ضرور لگائیے گا مشاہ اللہ ہی نے کیا پیغام دیا یہی پہ رہے گا ہے ہر آن نمال صادق صاحب پڑھانی اس کی بڑھانی مجھ کو اس کی شاد افروز بھائی یہی پہ رہے گا ہے ہر آن بڑھانی مجھ کو اس کی شاد یہی پہ رہے گا ہے ہر آن بڑھانی مجھ کو اس کی شاد نہیں جا نہیں جانا پاکستان جمعہ دیکھا جائے گا نہیں جانا پاکستان پرنگ جہوگا دیکھا جائے گا کریں گے حق کا ہم اعلان جہوگا دیکھا جائے گا بنیں گے حیدر سمان ہوہیلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا حوائلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا حوائلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا نہیں لگ رہا اچھا شامل بھائی ایک مرتبہ آپ تو بول دو سبحان اللہ ابھی ہمارے شمشان صاحب کیا عمران پدرگار ان کے طرف سے دس کا نوٹ آیا تھا اور یہ میڈیا والے این ایس ٹی وی والے میں ان دونوں کے نام اور ہمارے بچ دلہ پالشک افروز آلم صاحب تشریف فرما ہے میں ایک بات بکا دوں دیکھئے یہ نیتہ مراد نہیں ہے دوسرے نیتہ آپ آپ سمجھیں گے کیجئے اور ذرا اگر پترکار اور میڈیا والے اگر اس کو تھوڑا سا یہ سمجھیں تو اس کو معاف کیجئے گا لیکن جو حق بات ہے کوئی نیا حادثہ بن کر بازار میں آ جائے گا چونکہ نوٹ صرف آپ کو بڑھایا جاتا ہے نا صادق صاحب وہ سوچا کہ پہلے ہی بڑھا کیوں کہ پھینڈی تو اور معاملہ گھڑ کر ہوگا اس لئے پہلے ہی بڑھا دیا کہ کوئی نیا حادثہ بن کر بازار میں آ جائے گا جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا نہیں ہوگا اچھا سبحان اللہ بولو آخیر تک کیل پوئنٹ نیا حادثہ بن کر بازار میں آ جائے گا اور جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا چور اچھکتوں کی کرو قدر جانے کب کون کس سرکار میں آ جائے گا اس طرح سے نہیں چلے گا نظروں کا تیر تجھ پہ پھکوا کے چھوڑوں گا نظروں کا تیر تجھ پہ دیکھیں دس کا نوٹ بڑھایا ہے کہ نمہ محمد کی طرح بگری بڑھانا کس کو آتا ہے مولانا صادق صاحب آپ کا جلسہ بلکل کامیاب ہے اور آپ لوگ کامیاب کریں گے کی نہیں یہ دس دس کا نوٹ کب تک چلے گا محمد کی طرح شمیم صاحب کو بہت شرم آگی کہ کل سے نام لیا جارہا لیکن میں بڑھا نہیں رہا ہوں محمد کی طرح بگری بڑھانا کس کو آتا ہے محمد کی طرح بگری بڑھانا کس کو آتا ہے پدو سے قیمت عیزب بڑھانا کس کو آتا ہے اور اگر شوق ہو صادق سے سننے کا علاوے بریس کے سو کا نوٹ بڑھانا کس کو آتا ہے سمجھنا آپ دیکھیں گے کہ کتنا دن قسم ہے اور ہمارے بریس ڈاکٹر صاحب بھی میٹے اور ماسٹر صاحب بھی ماسٹر صاحب پر میں سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد حضرت مولانا یقین و تین صاحب بنگالی دیکھیں سو کا نوٹ بڑھا کے دیکھ رہا ہے کہ اب کیا محمد شہزاد نے دیا ہے اللہ اس نوجوان کی عمر میں خرقی دے انہوں نے کہا کہ سو کا نوٹ دیئے ہیں تو اس پر سنا دیجی آپ تو لیجئے کہ تاون چاہتا ہے باکشی دے دو دیکھیں یہ ماسٹر صاحب پر آگئے انشاءاللہ ماسٹر صاحب پر سنا ہوں گا کہ تاون چاہتا ہے باکشی دے دو یہاں پہ مردنی چھائی ہے تھوڑی سی زندگی دے دو اور کیوں پریشا ہوں پچارے صاحب جلسہ اگر آنے جانے کا کرایا آپ ہی لوگ دے دو دیکھیں جب تک سنتے رہیں گے چونکہ ماسٹر صاحب پر میں نے کہا تھا کہ میں سنا ہوں گا ایک ماسٹر صاحب سے کسی نے کہہ دیا کہ ماسٹر صاحب آپ کی سیلری سرکار سے آتی ہے تو آپ اید پکرائی دیوالی ہوڑی تو اچھے طرح منا لیتے ہوں گے یعنی پترکار بڑی نظر گھوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ کل چھاپوں گا میں گھاب رہیے نہیں لیکن مجھے اس کا خطرہ نہیں ہے بہرحال دیکھئے گا کہ ماسٹر صاحب کا جو جواب اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو جیب نہیں تو زبان ضرور ہلائیے گا کہ ماسٹر صاحب کو کہا کہ اید بخرید اید اور دیوالی بہت اچھی طرح مناتے ہوں گے ماسٹر صاحب نے کہا کہ دیکھئے کیا اید اور کیا دیوالی ہماری قسمت تو سرکاری یوجناوں نے تھگی ہے ہماری قسمت تو سرکاری یوجناوں نے تھگی ہے سب کیوہار منا رہے ہیں ہماری جنگرنا میں ڈیوٹی لگی ہے اور رجسٹر کا بوجھ رجسٹر کا بوجھ کندے پر لٹکائے آگڑوں کا جان بھننے میں لگے ہیں تم پیدا کر کے چھوڑ گئے ہر گلنے میں لگے ہیں اس لیے دوستو ماسٹر صاحب کا بیڑا تو یہ ہے بہرحال حضرت مولانا یہ اور سننا چاہتے ہیں آپ لوگ ایک بات دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے بس ایک تھوڑا ایک منٹہ آپ کا اور گردار کروں گا صادق صاحب اور مولانا یقینک دن صاحب آپ کی اجازت چونکہ آپ کی باری میں میرا حل چل رہا ہے اس لیے پہ سمجھتا ہے اجازت آپ کی ضروری ہے سر بات ہے کہ دو صادق ہیں ایک صادق صاحب کا جلسہ اور ایک صادق صاحب کے مائے کے ہاتھ چلا دے رہی ہے آپ دیکھئے کہ ایک شخص کے یہاں مہمان آیا اور مہمان کتنا دن معلوم ہے تین دن اگر وہ تین دن سے پجاوز کرتا پھر وہ مہمان نہیں ہے شنیدن کے سوسرال جنت مثال بچرتہ کہ ہو سال میں ایک بار اگر ہو جائے ہفتے میں دو تین بار تو کچیا اور پسنی لے جا بہار سوسرال جو لیا نیا شادی کرنا شادی کی ڈیٹھن آگے وہ سمجھ جائیے کہ سوسرال میں کتنے دن رہنا ہے سمجھ رہا ہے تو جب وہ مہمان جانے کا نام نہیں لیا گیارہ دن تک جانے کا نام نہیں لیا بیوی نے شوہر سے کہا بیوی نے شوہر سے کہا کہ ایک کام کرو مہمان تو جانے ہی رہا ہے کل صبح مہمان کو لے کر تم بھومنے جاؤ اور بارہ بجے آکے مجھ سے ناشتہ مانگ لینا آگے کی بات میں تمہیں سمجھا دوں گی بیوی جب کوئی بات کہے تو پوری دنیا کی نمانے بیوی کی ضرور مانے گا لبوں پہ پیاس کی شدت ضرور رہتی ہے پر آئے جام پہ نیت ضرور رہتی ہے ہزار آئیش کے سامان لاکے تو بیویوں کو پر ان بیویوں کو شکائے ضرور رہتی ہے کل بابر چین پور بڑی چین اور سکون کے ساتھ انہیں نے سو کا نوٹ بڑھایا ہے آپ کو یہ نیا نیا شادی کیے ہوں گے اس لیے وہ بدے رہے ہیں کہ جب بیوی نے کہا تو ماننا تو ضروری تھا اس لیے فوراں بیوی کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے رہ صبح اٹھتی ہوئی مہمان کو لے کر گھومنے گیا اور بارہ بجے آکے ناشتہ مانگ لیا کہ کہاں فلاں کی امی ناشتہ لے کر آؤ بیوی کو گصہ آیا کہاں کیا لاکر دیوں ہو کہ میں تمہیں کھلاوں شوہر تو شوہر ہوتا ہے جا کے ایک کماچہ گال پر مار دیا بیوی رونے بیٹھ گئی مہمان سارا واقعہ دیکھ رہا تھا کہ میری وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کام کیجئے لایئے تھیلہ لاکر دیجئے میں چل رہا ہوں گھوڑی ہو گیا بلے نہیں نہیں یہ آپس کا معاملہ ہے آپ رکھئے نا آپ کیوں جانتے ہیں تو اس کے بعد کانین علاقے دیجئے آپ تھیلہ لاکر جیسی ہی دیا وہ اسی مہمان ابھی گلی میں پہنچا تھا کہ ادھر شوہر بیوی کے پاس شوہر بیوی کے پاس زندگی کا یہ ہنر بھی آزمہ لینا چاہیے چنگ جب بیوی سے ہو تو ہار جانا چاہیے فوراں شوہر بیوی کے پاس کہ مزاق سے مریم کی چھوٹ لگی ہے کوئی نہیں اب مہمان کا دیکھئے مہمان گلی سے واپس آتا وہ کہتا میں بھی مزاق سے ہی گیا تھا سامین اب مجھے امید ہے کہ آپ حضرت مولانا یقین اکدین صاحب بنگانی کے سننے کے قابل بن چکے ہیں اس لئے اس شیئر کے بعد کہ نصروں کا تیر تجھ پہ پھکوا کے چھوڑوں گا شمیم بھائی نے جو نوڈ بڑھایا ہے اس کی تمنہ یہی تھی کہ موڈی پر ضرور سنائیے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا آدھا ادھا 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 بھی تو سنا دیتے آدھا ادھا 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 اگر سناو تو دیر نہیں ہو جائے آپ لوگ بتائیے آپ لوگ بتائیے سننا چاہتے ہیں یہ دو آدمی کے پہنے پر دیکھیں نوٹ کمالی ہے تو سنا تو دیجئے پہلے کبھی چلسے میں پڑا کرتا تھا لیکن وہ شیر میں سنا دیتا ہوں کہ نظروں کا تیر کچھ پہ پھکوا کے چھوڑوں گا ساری دنیا کو مولانا یقین الدین صاحب آپ بھائی آجائیے تھوڑا سا مجھے درد اگر آپ سے کہ آپ کوئی نعراض رکھو جائیں بکھی یہ لوگ بھائیتا جائے گا تو میں پوری رات ختم کر دوں گا یہ بات سمجھ چاہیے آپ لوگ کہ نظروں کا تیر کچھ پہ پھکوا کے چھوڑوں گا پرویز بھائی آپ نیت پہ لگے ہیں جس کو صدمہ سبے تنہائی کے ایام کا ہے ایشہ آشک کے لیے نیت بہت کام کا ہے آپ نیت چھوڑ دیجئے کہ نظروں کا تیر کچھ پہ پھکوا کے چھوڑوں گا ساری دنیا کو اپنا بڑھوا کے چھوڑوں گا یوں تو راج لیتی کا شوق نہیں نیتا جی وقت آیا تو پھر سے چائے بیچوا کے چھوڑوں گا اچھا مجھے معلوم ہوتا تو یہیں سے شروع کرتا کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر چونکہ فرمائش ہے تو سنانا پڑے گا لیکن مجھے معلوم ہے کہ فرمائش مردو سے نہیں کی جاتی ہے بارحال شمشاک صاحب کی فرمائش ہے تو میں پوری کریے دیتا ہوں کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پن میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی املی لحمتی دو عالم کا جو جھانسار ہو جائے بھیگ مانگنے والا بھی کاجدار ہو جائے در اشارہ ہو جائے میرے سرکار کی دوسری بھی املی کا چاند ایک لمحے میں دو سے چار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پن میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہر نبی آخر تک سبحان اللہ بولیے حضرت آپ کے سامنے شاید پہلی مرکبہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف مکہ کی سرحد ایک طرف شہر نبی کاشت ہوتا میرا بھی گھر آدھا ادھر آدھا ادھر دشمنہ نے مصطفیٰ کو دیکھ لینا پلسرات دشمنہ نے مصطفیٰ کو دیکھ لینا پلسرات ڈال دے گا کات کر آدھا ادھر آدھا ادھر بولیے سبحان اللہ اور ننے ازگر کے گلے میں تیر چپتا دیکھ کر ننے ازگر کے گلے میں تیر چپتا دیکھ کر ہو گیا سب کا جگر آدھا ادھر آدھا ادھر نمام صادق صاحب بات ہے اسی ہے کہ لوگ اسی لئے نہیں بولیں شہر اس طرح بولیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انام جو لوگوں نے دیا ہے آج نمام صادق کو وہ بھی حصہ ہوگا آج آدھا ادھر آگا ہوگا آدھا ادھر کیا کہنے شمچہ دراہی صاحب آپ نے تو نظامت کا کام ہی کر دیا اب سامین چونکہ آپ حضرات بہت دیر سے میرا سن نہیں ہیں اب حضرت مولانا دیکھیں فیصل لشید صاحب آج امد بڑھئے گا مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ یوں نہیں چلتا رہا ہے تو غورنا یقین الدین صاحب بنگالی یہی سوچیں گے کہ مجھے بنگال واپس بھیز دو کیا فائدہ کا مجھے بلانے کا اس لئے ہمارے کا خیز خطیب قرونوں کے مجمع کو سنجید کی بکشنے والا عدید بنگال و بحار اور پوری ہندوستان میں چکہ لگانے والا ایک واحد مقرر جناب حضرت اللہ حضرت مولانا یقین الدین صاحب بنگالی یقین الدین صاحب بنگالی کہ اسی گلی میں ایسی شخصیت کے لئے کسی نے کہا ہے کہ اسی گلی میں وہ بھوکا کسان رہتا ہے سبحان اللہ بولی اخیر تک اسی گلی میں وہ بھوکا کسان رہتا ہے یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان رہتا ہے ہمیں دشمنوں کی تعداد سے کیوں ڈڑاتے ہو ہمارے ساتھ بھی بیٹا جوان دھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے وہ دیکھئے وہ ادھر دی جانا آدھا ادھر آدھا آدھا جکیل کے کام کون منا کر رہا بھائی